خدا کی فصل و کرم اور یہاں علم حاصل کرنے والے نونی حالانے قوم کے والدین کی دعاوں کا نتیجہ ہے قریب کا پتہ دار راست علاوہ کی کلام پاک سے ہوگا جس کی سعادت حاصل کرنے کے لئے میں دعا دوں گا کلاسیت کے طالبان علم برادر نظیر احمد اور برادر مجی برامان کو کہ وہ اسٹیج پر تجھلی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی نام سے شروع جو بہت بڑی بخشش کرنے والے بہت زیادہ نربان ہے اپنے راب کا نام لے کر پڑھ جس نے پیدا کیا جس نے انسان کو خون کی لوٹرے سے پیدا کیا تو پڑھتا رہ تیرا رب بڑا ایک نام والا ہے جس نے کلم کی ذریعی علم سکھایا علم الانسان ما لم یعلم جس نے انسان کو خون کیا جسے وہ نہیں جانتا تھا کلا ان الانسان لیتغوم سچ مجھ انسان تو اپنے سے باہر ہو جاتا ہے اس لئے کہ وہ اپنے آپ کو بے فروا سمجھتا ہے یقین اللہ اٹھنا تے رب کی طرف ہے سناک اللہ العظیم سچ کرمائے اللہ جو بڑی عظمت ہو اللہ بیسا کی آپ جانتے ہیں کہ آجم علی جرا ریزیڈنشل شکول انکاریج شکل انکاریج شکل انکاریج or disliking I will regard my elders and respect my younger of Al Hijra school and college I will maintain and defend My oath and the philosophy of Al Hijra Trust UK I موسیقی 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 میں وبریاب سے کیارت وطور پاکستان Wheels ہمم بڑا نجاح لنگا incarnation لنفس اور هردول پاکستان CSS اور تنگل ایرام تحت οι علیوالات 자 128 علیہ ویڈیو پاکستان فکرمان مدالذ quandور پاکستان اور تو ہیں برای مرگят سے بدرجا ل leaders موسیقی 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 شہرہ وزرمہ ہی سکرد علیہ ویڈیوز میں سکرد علیہ ویڈیوز کیا دلی ایک نکلتک میں ملحبا تو کتر تولیوز میں پلاتو وقتی ایسا سنبا میرے لیکن ایسا سنبا لپنی پیشت کاری ایسا سنبا لکنی باید جب آپ کیا اس سے دیکھتے ہیں سنبا لیکن ایسا سنبا لیکن پالیشوالا 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 جی صاحب جلی دیر ہو رہا ہے جلدی پر چمکا دینا یہ لو صاحب چمکا دیا صاحب ایسے چمکا دینا میرا چہرہ بھی اس میں اپکا چہرہ تو آئی نہیں صاحب ہمارا باب بھی مار ہے صاحب ہمارا اپنے باب کا کلوتا بیٹھا ہے صاحب تمہارا والد کیا کام کرتا ہے اور باب بھین ہی نہیں نہیں صاحب ہمارا بھائی نہیں ہم اکلوتہ بٹھا πیچھایا یہ تو تمہارے پڑھرنے کیوں مرے پورش دینے کام کرتا ہے صاحب صاحب میرا کچھی بستیدانہیں کریب صاحب قی Dean بائز اس کی ایسے موسیقی 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 دوسروں سے علا قیدارہ ہے تعلیم کی حوالے سے جہاں پہ تین زبانوں میں تعلیم دی جاتی ہے جو کبھی میرے بھائیوں نے ٹیبلوک پیش کیا تھا یہاں پہ تو دیشتگرد اور واقعی ڈی جی آئی جلدی مان گئے جلدی رائے راست پہ آ گئے لیکن احقیقت میں ایسا نہیں ہے ہمیں بہت زیادہ سکتا سٹرگل کرنا پڑتا ہے اس کے بارے میں اور بہت زیادہ کوشش کرنے پڑتے ہیں یہی اسی طرح کہ ایک واقعی ہمارے دوست کے پاس دوست کے ساتھ پیش آیا ڈاکٹر عبدالسامد کے ساتھ جو کہ ایک سار سٹرگل کرتے رہے اور کوٹ کے چہرے کی چکر لگاتے رہے لیکن انہوں نے ان کا حق نہیں دیا گیا اور انہوں نے واپس سیکنڈ اٹیپ میں آسف کر لیا اس میں بھی انہیں بہت مشکلات کا سامنہ کرنا پڑا لیکن الحمدللہ آج کل وہ بیم سی میں زیر تاریم ہیں اور میں ان کو مغاربت مشکلات ہوں آپ کی جد و جائد آپ کی محنت قبول کریں اور انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ سے اوپر کہنے کی یہ بات میں صرف کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہزار پرسنٹ ہم نے اچھیو کرنا ہے تاکہ ہنڈر پرسنٹ اس اجارے میں آپ اچھیو کرتے ہیں باہر جا کے جیسے ہمارے ہٹ بوئے ہمارے آپ کے جو علم نائی کے یعنی کنویر ہیں انہوں نے بتایا ہے مشکلات پیش آئیں گے اور ان مشکلات کو سامنا کرنے کے لیے آپ کی ٹارگیٹر دس گنا زیادہ ہوئی چاہیے تو انشاءاللہ مجھے میں تو پورا مطمئن ہوں ہمارے بچے باہر جا کے یہ اچھیو کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ ودارہ کھڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے چل رہا ہے اور ہمارے انمائی بھی موجود ہیں ہمارے جو وزیر بھی آئے ہیں وہ عالم جین ہیں اور ان کا بہت ہی شکر مند ہیں کیونکہ انہوں نے کالی دعوت ہم نے دی تھی ان کو اور انہوں نے قبول کر دی اور کیونکہ السلام علیہ سیدنا و سندنا اور حبیبنا حبیب قلوبنا محمد و علیہ و اصحابی و ادبائی اینجمائی بند ہو رہے ہیں ان کو تعلی لگ رہے ہیں آخر ہمارے وہ باسالحیت اور اور ذہین بچے جو اس صبح کی مستقبل ہے اس صبح کا آئندہ میں تعمیر کرنے والا نسل ہے اس کا کیا بنے گا وہ کہاں جائے گا میں باورپور کی صادق وپلک سکول کی پرنسپل سے پوچھ رہا تھا کہ ایک بچے کا کیا خرچہ ہے وہ بتا رہا تھا کہ کم از کم کم از کم دھائی تین لاکھ درمیان ایک بچے کا سارا نہ خرچہ ہے تو مجھے کولو اور مسخیل کا وہ مری اور مسخیل یاد آ رہا تھا جس کی پاس پچاس بکریان ہیں اور خواہش اس کی بھی ضرور یہ ہے کہ میرا بچہ بھی پڑھ لکھ لے تاکہ میں ہمیشہ کسی وہ ڈیرے کی غلامی سے بیہر آ جاؤں لیکن یقین کرو مصنوعی انداز سے نہیں حقیقی انداز سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو دیکھ کی میرا ذہن میں جو بوجھ بناتا صادق اپلی سکول میں وہ اترنا شروع ہو اور حرص کی اس دور میں لالچ کی اس دور میں پیسے سے محبت رکھنے والا یہ دور اور پھر یہ جہاد کہ بچہ کولو والا غریب بنے کا بچہ بارکان کی غریب کے اتران کا بچہ مسخیل کی غریب شخص کا اور پیسے اس مسلمان کے جو یقین مزدر کر رہا ہے یہ جہاد نہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ان تمام دوستوں کو جو الحجرہ ٹرس کی نام سے چاہے وہ ساکب صاحب ہیں خورشی صاحب ہیں جو بھی دوست ہے جن کو ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ ان کی مدد بلغیب کریں اور اس طرح کی ہمارے ان پول جیسے بچوں کو علم سے منور کرنے والا کرنے کی لیے مزید ان کو اس طرح کی تعلیمی ادارے قائم کرنے کی توفیق دے اور میرے درخواست ہوگا کہ جو پسماندہ علاقے ہیں ان کی طرف بھی اگر وہ توجہ دیں اور کہیں ہمارے بھی چوٹے موٹے خدمات کی ضرورت ہو تو ہم بھی حاضر ہیں اور کل جب انہوں نے مجھے حکم دیا تو مجھے اندر سے خوشی بھی ہو رہی تھی میں ایک تعلیمی ادارے میں جاؤں گا اور ان معصوم بچوں سے ہاتھ ملاؤں گا ان کو دیکھوں گا ہم اس پروسس سے گزرے ہیں اور میں خود انہیں کی برادری سے ہوں سکول میں میں ضرور نہیں پڑھا ہوں لیکن بہرحال مدرسے میں بھی وہی پڑھتا ہے جس کی جس کی پاس کئی اور پڑھانے کا کوئی بنواز نہیں اور یہ مدارس والوں کا بھی شکریہ بلکہ بہت بڑا شکریہ کہ اس نے اس قوم کی اس نسل کو بیراہ روی سے بچا کی ان کو اس راستے پہ ڈالا جو راستہ ان کو اس کی اللہ اور اس کی رسول سے ملاتا ہے آپ سب کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نکی کرنے کی توفیق پاچھیں بہت جاندیم کا ہمارے نعمالیں پرسوسی چلا انتہائی شکریہ ادا کرتے ہیں شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایک ایسے ادارے کے لیے وقت نکالا جس کو شہر سے آ کر ہاتھ لگا کر واپس جانے کے لیے بھی گھنٹوں رکھیں اور انہوں نے اپنی پبلک کی عوامی اقومتی سیاسی معاشرتی سواجی مصروفیات کو ایک طرف کر کے یہاں ان کو سجی دی یہ یقیناً ان غریب بچوں کے لیے اوصلہ افضائی بھی ہے اور جس ادارے کے لیے ایک محبت بڑا توفہ بھی ہے ہم انتہائی شکریہ بڑا تھے برادر عبدالکریم ساکر میں نحمان خزقیسی کے بطر میں دوں برادر عبدالکریم ساکر جو اب برطالیہ میں مقیم ہیں جن کا ناپاکستان میں کوئی مقام مکان یا جائداد ہے اور ناؤدر لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی توفیق دی ہے ایسا مقام دیا ہے کہ ہمارے دل میں ان کے لیے محبت دن بر دن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے جس طرح انہوں نے فرمایا کہ بچہ کہیں کبھی غریب ہو اور پیسہ دینے کیلئے کہاں وضائد مہوری کرتا ہے ساتھی انہوں نے تعاون تلاش کرتا ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی دیوئی توفیق ہے اور ان کا جو خواب ہے وہ یقیناً ہم سب جانتے ہیں ہمیں اپنے بچوں سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں اور جس طرح ابھی آپ کے کنوینر میں ایک واقعہ سنایا ہے اس طرح کی کئی واقعات مشکلات درے ہمارے ساتھ بیش آ سکتے ہیں ہمارا یقین محکم جو ہے ہمارا ارادہ جو ہے ہمارا عظم سمیم جو ہے ان مشکلات کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہم انشاءاللہ ہر مشکل کا مقابلہ کریں گے بلکہ یہاں آنے سے پہلے ہی برادر ساکر کو بتا دیا گیا تھا کہ جو پروجیکٹ آپ لینے جا رہے ہیں اور یہی کام کرنا ہے تو کسی اچھے علاقے یا انوائرمنٹ میں گلوچستان میں ہی کریں جہاں آپ کو کچھ فائدے مل سکیں آسانی سے یہاں تو ہر چیز کوئیٹا سے لانی پڑے گی یہاں تو بہت سے مشکلات ہیں جب موسم قراب ہو جائے تو مشکلات اور بھی کئی گناہ بڑھ جاتی ہیں لیکنہ انہوں نے کہا نہیں ہم قائد کے پاکستان میں آئے ہیں گلوچستان کی پسمانگی دور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ہمیں کچھ دینا ہے لینا کچھ نہیں ہے ان مشکلات کے لیے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے گا کہ ہم صبر سے جھیلیں اور نمبر تصمام تو ماشاءاللہ ابھی تک ہمارا یہ صبر جاری ہے اور ابھی تک کہ صبر سے جس طرح برادر پریشی نے کہا کہ ریکارڈ توڑے جا رہے ہیں اور ہمیں بچوں سے یہی عمیدیں بچوں سے جس طرح برادر پریشی ہمارا نظام پہ ڈیسٹر بہا ہے اور 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 زیارت کے آپ کو بتائے گھر پتانی دو دو گھنٹے کا پیدن سفر بھی ہوتا ہے یعنی آئی ٹی کا بندہ یعنی پیچر کی ڈیسٹر بہتا ہے یعنی آئی ٹیسٹر بہتا ہے یعنی آئی ٹیسٹر بہتا ہے یعنی آئی ٹیسٹر بہتا ہے اور شاید آپ کو سرکاری کالیگ میں شاید اپنا یو بیتسٹر بہتا ہے اور فبہتا ہے اور شاید اپنا خرد سے لگے اور وہاں سے کہہ چوز بہتา ہے ہے یہ بھی کسی کبری بہتا ہے سے بہتا ہے ہی اپر بھی BO بھی Anas ہے کسی کسی with advice موسیقی